کرکٹ ورلڈ کپ میں آج آسٹریلیا اور بھارت مدد مقابل ہوں گے آسٹریلوی کپتان پیٹ کمنز نے احمد آباد کی پچھ پر تحفظات پیٹ کمنز نے گراؤنڈ سٹاپ کو آگزہ کر دیا اسی والے سے تفصیلات جان لیتے ہیں آقیب قریشی سے آقیب کس قسم کے تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے پیٹ کمنز کی جانب سے جو بالکل اسٹریلین میڈیا نے جو ہے ورلڈ کپ کا فائنل شروع ہونے سے کچھ تھی پہلے ایک بڑا دعویٰ کیا اور اس دعویٰ کے مطابق پیٹ کمنز جو کہ اسٹریلوی کپتان نے انہوں نے احمد آباد کی پچھ پر تحفظات کا اظہار کر دیا اور انہوں نے اپنی کیمپ میں گفتو گئی کی ہے کہ کسی بھی صورتحال کے لیے ہم تیار ہیں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پیچ جو ہے گزشتہ را جو دیکھی تھی وہ سائیڈوں جو ان کے کورنر سے اس پہ پانی نہیں لگا ہوا تھا تاہم آج کیوریٹر نے کہا تھا آج پانی لگائیں گے اور آج بھی وہ پانی نہیں لگا ہوا وہ یہ چیز انہوں نے اپنے کیوریٹر سے بات کی جبکہ اس دوران جو ہے اسٹریلین میڈیا کے مطابق ایک ٹیم کا میمبر بھی ان کے ساتھ تھا اور انہوں نے پیٹ کمنز کو بریف کیا کہ ادھر سے پیچ کو پانی لگا ہے اور ادھر سے نہیں لگا جس پر تمام صورتحال جو ہے گراؤنڈ سٹاف کے ممبران کو پیٹ کمنز کی جانے سے بتا دی گئی ہے تاہم جب گزشتہ روز پیٹ کمنز کی پریس کانفرنسی اس پر جب پیچ کے والے سے سوال کیا گیا پیٹ کمنز پر تو انہوں نے جواب اس پر کوئی واضح جواب نہیں دیا انہوں نے کہا تھا یہ یوز پیچ ہے اور یہ پاکستان اور انڈیا کے میچ یہاں پر ہو چکا ہے تاہم اب اسٹریلین میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ پیچھ پر کچھ نہ کچھ چینج کیا گیا ہے رات و رات جس کا تحفظات جو ہے وہ پیٹ کمنز کی جانتے ہیں بہت سکی آکیم قریشی